سکشہ مطروں سکشہ بھٹی کا ایک پورا معاملہ ہے اور اس پورے معاملے میں ہائی کوٹ کی لکھنو بینچ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے ہائی کوٹ نے سات جنوری دو ہزار انیس کا شاسنہ دیش کو نرفت کیا ہے ہائی کوٹ نے نردارت سات پیسٹھ فیزدی کٹ آف کو رج کر دیا ہے سات جنوری کو کٹ آف سات پیسٹھ فیزدی نردارت کیا گیا تھا سرکار کی طرف سے دراصل سرکار نے ایک دسمبر دو ہزار اٹھارہ یعنی کی بیتے ورس پردیش میں انتر ہزار سائیت سکشکوں کی بھرتی پکریہ پرارم کی تھی چھے جنوری کو لکھت پرکشہ ہوئی اور سات جنوری کو سرکار نے یہ آدھش دی دیا کہ رجب کیٹیگری کے امیدواروں کو سات پیسٹھ فیزدی اور ان رجب یعنی کی سامانے کیٹیگری کے امیدواروں کو پیسٹھ فیزدی کٹ آف لانا ہوگا یعنی کی کوالیفائن مانکس ان کو پیسٹھ فیزدی لانا ہی ہوگا اس کے بعد آگے چین پرکریہ پر پروفیس کی جائے گی اس پورے معاملے کو لے کر کہا یہ گیا کہ جب لکھن پرکشہ ہو گئی تو اس کے بعد یہ پیمانہ بڑھایا کیوں گیا یہ لیمٹ کیوں بڑھائی گئی جو کہ پہلے چالیس اور پیتالیس فیزدی تھی اور ہائی کورٹ میں ایک رڈ ڈائر کی گئی رزوان انساری کی طرف سے اور اس پر سنوائی ہوئی جس کے بعد ہائی کورٹ کے لکھنو بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ پیتالیس اور چالیس فیزدی پر ہی کٹ آف تیار کی جائے اور اس کے بعد پیشہ پینام گوشت کیا جائے آج سرچہ اسی پر کریں گے خاص میمان ہمارے ساتھ جڑیں گے کرنل دیا سنکر دوے جی ہے بی جے پی کیسے پروقتہ اور سمجھواری پارٹی سے پردیپ سنگ جی باقی اور مہمانوی مہمان ساتھ جڑیں گے سرچہ میں بیچ میں سوگت آپ دونے مہمانوں کا آپ لگاتر بنے ہوئے ہیں دیاش انگر دوے جی سرکار نے فیصلہ دیا ساٹھ پیسٹ کا ہائی کورٹ نے اس کو بدل دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے بیویک جی جب اوچ نیالے یا سروچ نیالے کوئی بھی فیصلہ دیتا ہے تو اس میں کوئی بھی سیس چیزیں ہوتی نہیں ہیں جو کہنے کی ہوتی ہیں اس کو سیرودھار کرنا ہوتا ہے یا پھر اس کا پورنیا نیرکشن کرنا ہوتا ہے سرکار کے سنگیان میں یہ چیزیں آ چکی ہیں آپ کے مادہم سے بھی چیزیں یہ جا رہی ہیں اس کے اوپر پورا ویچار چل بھی رہا ہوگا منتھن میری جہاں تک جانکاری تھی کہ اس ویسے پر جو لوگ ہیں کیول انتجار اس بات کیا کر رہے ہیں کہ ایک بار لہت آدیس آ جائے اس پر ویچار کر کے جیسا اوچت ہوگا لیکن دیاش انگر دوے جی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹکٹ پڑی بھی نہیں ہوتی ہے جو بھی فیصلہ دیتا ہے نیائلے کی طرف سے اسے سرودھار کرنا پڑتا ہے لیکن یہ استطیق کیوں بری تھی سرکار نے لکھت پلکشا کے بعد ہی یہ ڈیسیزن کیوں لیا تھا منشا کیا تھی اور کیوں ایسا قدم اٹھایا جس کے بعد اب اس طرح کا واپس اپنے فیصلے گرد کرنا پڑ رہا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ویبیک جی اتر پردے سرکار نے انہتر ہزار سہائق سکشوں کے لیے بھرتی کے سروعات کی لکھت پرکشا ہوئی اب یہ کسی بھی سکشک کے لیے آوستک ہے جو ایک اچھا پرکشا دے کر کے بیکتی جو میریٹ میں آتا ہے وہی ہوگا سکشک تو زیادہ اچھی پڑھائی ہو سکتی ہے جو خود ہی رک جو کر کے اور سپلیمنٹری کے ساتھ یا تر ڈیجن کے ساتھ پاس ہوگا وہ آخر کس طرح سے ہے لیکن اب پرسل یہ ہے کہ سرکار کی جدی منصہ کی بات کریں گے تو سرکار نے اس پر سمجھت ویچار کر کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ساتھ اور پیسٹ پرسل جدی ہے تو یہ اچھیت ہوگا اب چونکہ ٹیکنیکل آدھار پر کی لکھت پر اچھا ہو گئی چونکہ لکھت پر اچھا ہو گئی اور اس کے اگلے دن نکلا یدی ٹیکنیکل آدھار پر ماننی اچھ نیالے نے کوئی آدیس دیا ہے تو اس میں پناہ ویچار کر لیا جانا چاہیے لیکن اس میں کوئی کوئی سنکا نہیں ہے کہ کسی بھی سنسطان کے لیے سکشت پر کسی کسی کو لائے جائے تو سکشت کی ویچار میں سرکار قدم اور بھی اٹھا سکتی ہے اور اٹھا رہی ہے تاریف کے قابل ہے یا دیس سکشت میں آمول چون پریورتان آتا ہے لیکن یہ جو ڈیسیجن تھا یہ اگر کہا جائے کہ اب ہی چناؤوں کا ذکر کر لیتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہتے ہیں لوگ سوا چناؤوں کا ذکر ہو اور اس میں اچانک سے سیٹے کم کر دی جائیں وہ نہیں آپ اس پہ سے نہیں اس پہ اتنے پہ لڑپائیں گے چناؤ ہو جائیں وہ ڈل جائیں تو اس سے تھی آخری سوال یہ میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ کیا سرکار نے یہ ڈیسیجن لینے سے پہلے سلاہ مشورہ نہیں کیا تھا اور کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ بیماری نہیں تھی جو پیپر دے کر آ گئے ہیں بعد میں ہی انہیں تیہ کرنا ہے کہ اب کتنا اور پڑنا پڑے گا کیونکہ جو پہلے پیپر دے آئے ہیں اس کی آدھار پر تو ہو سکتا ان کی تیاری اتنی نہ رہی ہو دیویک جی اتنا بڑیاں طریقے سے جو اس کی سنافسس آپ نے انٹوڈکسن میں ہی بتا دی تھی آپ نے کہا تھا کہ لکھت پر اچھا ہوئی اور اس کے اگلے دن یہ ہو گیا یہ کہیں کہیں منٹرنہ بہت دنوں سے چل رہی تھی ہر بیواغ سے سکشا کے جو بریشتوں سرکار کی گلتی تھی ہے نہیں سب سے رائے لے کر کے ہی سرکار نے کیا تھا اب مان لیجے جدی ایک دن کے لیے ٹیکنیکل اس کے اوپر بندو کے اوپر یدی کوٹ نے اس کو جدی کر دیا ہے تو مجھے لگتا ہے اس پر پرنا بیچار سرکار کو کرنا ہے لیکن ہم آری سرکار کا تھی اس بات کی نہیں بیچار کی نہیں ہے کہ کہیں بھی سکشم آدمی ہونا چاہیے ایسا ہم مانتے ہیں ہم یہ ابھی بھی نہیں ماننے کو تیار ہیں سکشم آدمی کو تیار کرنے کے لیے آپ نے جو پرائیٹیریہ بنایا وہ پیپر کے بعد آپ پرائیٹیریہ بنائیں گے سکشم آدمی کو تیار کرنے کے لیے معاف کیجئے کا جس نے کچھ سرکار کوئی سلا دیتھی وہ سلا ہی تیکنیکلی غلط تھی اور جدی یہ ایمری گیوٹی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مانی سپریم کورٹ کے پاس جائیں چیک ہے وہ آپ کا ادھیکار ہے مششش ادھیکار ہے اسی لیے کانون کی پرتی ایک بار آدیس آ جائے فیصلہ آ جائے پردیب سنگی اور ہمارے پاس دونوں اپسل کھلے ہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے جو ساہیک سکشک ہے وہ بھی ہمارے اپنے ہیں یہ نیائوچیت ہوا ہے تو اس کے اوپر کروائی کر دیا جدی تیکنیکل گراؤن پر صرف ہوا ہے تو آج بھی یہ سیٹ پرنسپل ہے کہ کسی بھی سکشن سنسطان کا سکشک ہونا چاہیے اس کا ایک ماندند ہو سر مابدند ہونا چاہیے لیکن اس مابدند کو آپ تیک پیپر کے بات کریں گے پردیب سنگ جی آج سائے سکشک بڑھتی ماملے میں سکشا مطر بھی خوش ہیں انہیں لگا ہے کہ ہائی کورٹ نے ان کی سنوائی کی آنکہ اب یہ ماملہ اور آدش آئے گا سرکار اس پر کیا ڈیسین لیتی ہے پرنو بچار کے لیے کچھ یہ آج کا داخل کرتی ہے سپرنگ پورٹ تک ماملہ پہنچتا ہے یہ بات کی باتیں ہیں لیکن اس پورے ماملے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں بیبیق جی کم سے کم انہتر آزار لوگوں کے ساتھ نیائے ہوا ہے آج جتنے لوگوں کا بھوش سے کہیں کہیں سرکار کے ناتے ادھر میں ہو گیا تھا آج ان کے ساتھ کورٹ نے کہیں کہیں نیائے کیا ہے اب یہ خالی اس کے کہنے سے نہیں تہ ہو جائے گا کہ ہاں ہم کورٹ کے ساتھ ہیں کورٹ کے نیڑنےوں کے ساتھ ہیں وہ تو آپ کی مضبوری ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لئے ذمہ دار کون ہے جو کٹ آف لسٹ پہلے تائیں تھی چالیس پہتالیس وہ ساٹھ پہشٹ کیوں کیا گیا کن پریشتیوں میں کیا گیا کس نے کیا جب پرکریاں شروع ہو گئی تو کیا پرکریاں شروع ہونے کے بعد یہ آوستیت تھا یا نہیں اس کی بیچار کیا گیا کی نہیں کیا گیا ایسا بیچار بینا کیے کیوں نے نڑے لیا گیا اس کی ضباب دہیت تہ ہونی چاہیے اس لئے مجھے جو لگتا ہے کہ سب سے پہلے ان عدھکاریوں کو خلاف کاروائی ہونی چاہیے جنہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے اور اس کے بعد ان کی پہلے انہتر ہزار لوگوں کا بیدھیبت ان کی آگے پرکریاں جاری کیا جائے اور اس کے بعد کونٹ کا نڑے جو بھی ہے ان کو پرتی ملے آگے جو بھی نڑے لے یہ سرکار کا پرنہ نڑے ہے لیکن کم سے کم ان کے ساتھ جو نیاہ ہوا ہے اس کی پرنہ سمیچھا آگے ہو وہ بات کی بات ہے لیکن ان کو کم سے کم جو نیاہ ملے ان کا احساس بھی ان کو ہونا چاہیے اور یہ کم سے کم سرکار کو اتتا ہی کمنا چاہیے کہ اگر نوکری روزگار دے نہ سکے تو روزگار لینے کا بھی کام نہ کرے اس سرکار کے آنے کے بعد کم سے کم روزگار تو نہیں ملا ہے روزگار ختم کرنے کا جرور کوشش کیا گیا ہے ایک آکڑے کنسور 2018 میں کم سے کم ایک لاکھ دس جار روزگار ختم ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے روزگار جو ختم ہو رہے ہیں ختم تو نہ کیجئے پڑھانے کا کام کیجئے سچھا مطر ہو بات ہو چاہے تمام ایسے لوگوں ان کے ساتھ انیان ہو رہا ہے اس انیان کو سرکار سچان بھی دینا چاہیے جو دلیل دی گئی دوی جی کی طرف سے کہ مابدنڈ ایسا ہونا چاہیے جس سے سکشم کابل نہیں یہ پہلے ہونا چاہیے میں مانتا ہوں جو بھی چیز ہے یہ پرکریہ کے پوروی نردھارت ہونا چاہیے جب پرکریہ شروع ہو گئی جیسے آپ نے کہا جب چناؤں شروع ہو گیا ادھسوچنا جاری ہو گئی پھر آپ یہ کہیے کہ نہیں یہ پریسیمن ہونا چاہیے یہ پریسیمن شیط کا یہ ہونا چاہیے یہ شیط کا آرچھر بدلنا چاہیے یہ تو نہیں سمبھو سکتا ہے نا تو گھوٹ نے جو نردے لیا ہے وہ اچت لیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ گھوٹ کا نردے سرکار کا اگلا ڈیسیزن کیا ہوگا اگر آپ کچھ بتا سکے تو یا چناؤں تک ٹالہ جائے گا تیر مہینے کا وقت تو ملا ہے کوٹ کی طرف سے تیر مہینے میں چناؤں بھی سمپن ہو جائیں گے جی بیویک جی یہ بڑا سپسٹ ہے کہ مانے اچھ نیالے کا جو آدھے سے ایک بار اس کی پرتی مل جاتی ہے اس پر بیچار ہوتا ہے نیا بیواغ بھی ہے اس کے لیے سکشن سنستانوں کے بہت سارے مکیاں ہیں بہت سارے بیدوان لوگ ہیں اس پر بیچار کر کے اور جو بھی کیونکہ میں یہ نہیں کہتا میں کتہ ہی کسی پائنٹ پر یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ اچھ نیالے کا پیسلہ جو ہے یہ گلت ہے اس پر کوئی بھی بیچنا کرنے کا نہ ہم کو ادھکار ہے نہ کسی کو ادھکار ہے اچھ نیالے نے جو کہا وہ آدھے سامارے سیرودھارے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ سرکار کے پاس یہ ادھکار رہتا ہے اتنی چھوٹ ہے کہ اس کا پونہ اچھ نیالے میں جا کر کے اس پر بیچار کرانی آ جائے مجھے لگتا ہے ایسی کوئی آوچ سکتا نہیں ہے لیکن پھر بھی جدی آوچ سکتا ہوئی تو ہم اس کا اٹھائیں گے رہی بات کہ کیا اگلا آدیس ہے اگلا آدیس کوئی جلدیباری تو ہے نہیں اس پر پونہ بیچار کر کے ان کے ہت میں جو سہائق سکچک کے ابھیرتی ہیں ان کے ہت میں نیڑے لے کر کے ان کو سمایو جتیا جائے گا بی جی پی انتر ہزار سکشکوں کے بڑھتی کے لیے یہ کہہ دے کہ ہم نے یہ کوشش کی اور ہماری کوشش رنگ لائی اور اب باپس پرون ہی کا ٹاپ پر ہی بڑھتیاں ہوں گی چناب پرچار میں یہ تو سننے پر مل جائے گا اب یہ تو بیویک جی ایسا ہے جس کی جیسی بھاؤنا رہتی ہے وہ ایسا سوچتا ہے آپ تو ایسا سوچیں گے نہیں کیونکہ بیدوان بیٹھتی ہے لیکن بھی پرچاری پارٹیاں سوچ سکتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہمیں بھولنا نہیں ہوگا یہ کسی خال کھنڈ میں جب سی اپال جی ہوا کرتے تھے سپا کے اندر تو دس ہزار ایسے پولیس کرمی بھرتی کر دیا جس کو میاوٹی کی نے آتے ہی ایک چھٹکے میں آؤٹ کر دیا اکھیلیز جی نے انہی سکشکوں کو بھرتی کلا جس کو سپریم کورٹ نے ایک ہی چھٹکے میں نردیش دے کر کے ان کو الگ کر دیا یہ دیکھیں یہ معاملہ سکشک کا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی سکشک ہو اتھکرسٹ ہو سمجھت بیچار ہو سبھی چیزوں کو درستیت رکھ کر کے سبھی چیزوں میں رکھ کر کے اس کو بیچار ہو تاکہ ہمیں پلٹی نہ کھانا پڑے موکی نہ کھانی پڑے اس لیے ہم چاہتے ہیں دوے جی اس وار تو سرکار موکی کھا گئی ہائی کورٹ کے دورہ سرکار موکی کھا گئی اس وار اور معاف کیجے گا پتہ نہیں چلا دینے والے کیسے ہیں یہ سرکار سب سے پاردرسی طریقے سے سرکار نے یہ لکھت پریچھا کرائی ہے یہ تو آپ بھی مانتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو لکھت پریچھا کے بعد جو ڈیسین ہوا اس کو بھی دیکھا پردرسی طریقے سے کراتی ہے اور سکشکوں کی بھی پریچھا پاردرسی طریقے سے کراتی ہے ایک الگ مسئلہ ہے ساری پریچھاوں کے پیپر آؤٹ ہوئے ہیں کتنی پریچھاوں کے سمیں سیمہ بدلی گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ سرکار میں ایک بھی ایسی پریچھا بتایا ہے ہمارے بات پاک کے ساتھی جو صحیح سلامت سمپن ہو گئی ہو اور اس کا نیڑے اس کا پیڑا م آ گیا ہو کرنل جی میں الوٹ رہا ہوں آپ کے طرف اس جواب کے ساتھ جواب تیار رکھی گا چرچہ میں صدی شری جی کو بھی شامل کرتا ہوں صدی شری جی سکشہ مطروں کے لیے سائق سکشہ سکشک بننے کا سپنا دیکھ رہے لوگوں کے لیے آج اچھی خبر ہے ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا پرانی کٹ آف کے آدھار پر ہی پینام گوشت کرے تو آپ اسے کس طریقے سے دیکھ پرے ہیں کیونکہ جس طرح سے فیصلہ آیا تھا سرکار کا کٹ آف کو لے کا ساتھ جنوری کو پیپر ہونے کے بعد اس کے بعد پیٹا ہے ہائی کوٹ نے تو کیا ٹیکنیکل خامی اس سمیں تھی جب یہ ڈیسیزن ہی لیا گیا تھا یہ اس کی پیچھے اور کوئی کارن تھا دیکھئے بی جے پی سرکار میں جو اتر پردیش کی سرکار میں نو پرکشائیں ہوئی ہیں نو پرکشائیں ہوئی ہیں جس میں کئی پرکشائیں نلکوپ ہیں سب انسپیکٹر کی ہیں نرسوں کی بھرتی ہیں یہ ٹاور کوپریشن کی ہے اس سپائی کی ہے اس میں سب میں لیک ہوا سب میں پرچے لیک ہوئے ہیں یہ اس پرکار کی بھرتیاں ہوئی ہیں کہ سب میں پرچے لیک ہوئے ہیں جبکہ پدہان منتری جی نے بی جے پی نے اپنے منیفیسٹوں میں کہا تھا کہ نبی دن میں کے اندر ویگیپتی جاری کر کے ہم سب کو نوکریاں دے دیں گے نوکریوں کی تو ویسے ہی کمی تھی اس کے علاوہ یہ سہایت سکشک بھرتیوں کے لیے جو گھوٹالائے ہوئے ہیں جو اس پرکار سے جو آپ نے دیکھ اس میں زنا ہوا اس پرکرن میں کی فائل میں سے پنے پلٹ پلٹ کر دیئے گئے تھے ایک کے اوپر چپکا کر کے تو جو دھاندلی تو ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ دم بہت پاک صاف کام ہوا ہے لیکن جس پرکار سے ابھی نیائے آلینے آجسی نے ان کو جو پھٹکار لگائی ہے اور جو جس پرسنٹیج پہ ان کو بولا گیا کرنے کو تو یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں کم سے کم جو لوگ جس پرکار سے پی ایم نے بھی ٹھوک کر کہا تھا چھانتی ٹھوک کر کہ سکشہ مطروں کی جمعہ داری میری ہے سکشہ بہنوں کی جمعہ داری میری ہے سب کے لیے انہوں نے بولا تھا لیکن یہاں پہ جب وہ اپنی بات رکھنے آتے تھے تو لاتھی ڈنڈوں سے پٹائی کی جاتی تھی خون نکال دیا جاتا تھا تو اس بہتار یہ جو فیصلہ آیا یہ بہت اچھا ہے کم سے کم ان کے اب آج کے بعد کم سے کم ان کو اپنی روڈی روڈی کا کوئی سہارا تو ملے گا کیا ہے لوگ کو بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں کہ کم سے کم یہ لوگ جو بہنیں ہیں ہماری سکشہ مطر ہیں سہائق ان کو کچھ ایک خوشخبری ان کے گھر میں بھی آئی ہے جی دوبے جی اب جواب لیک پروف پیپر آپ نہیں کرا پاتے ہو آپ پر اونپر آدھو پہ آپ سے مطلب سرکار کے اونپر اب دیکھیں کہ کانگریس پارٹی جا جہاں تک سوال ہے کانگریس پارٹی جو ہے تیس سال یوپی بے حال پہلے ستائیس سال ارے ابھی جواب گئی آپ کی ہے آپ نے لیک پروف پیپر کرایا آپ نے کیا کیا کیوں اتنا ان کو کم کیا گیا یہ تو کیونکہ لگانا جانتے ہیں لیکن یہ اپنا بھوم جانتے ہیں اب وہ کرنے ہی کرنا ہے دمی جی دوی جی اس کو دیکھر چرچہ نہیں کر رہے ہیں اسے سی کی پریشنہ میں اس کو دیکھر چرچہ نہیں کر رہے ہیں جنہوں نے بلوز نے ملوز کی پریشنہ میں اسے سی کے اس میں ٹیئرمن بنائے تھے گجرات سے آئے تھے پی ایم کی وہاں سے انہوں نے گھوس لے کر کہ یہ کیا طریقہ ہے آپ لوگ کے جو داما ڈول جو گلت سدری شریف جی جواب لے لوں میں آپ کی سوال کا دوے جی لیک پروف پرکشا ایک بھی ہوئی یا نہیں ہوئی صرف اس سوال کا جواب دیجی آپ باقی پروائنس سرکاروں میں کیا ہوا اس سے مطلب نہیں ہے میرا ماننا یہ ہے کہ ہماری پارٹی اس میں بھی سواس رکھتی ہے جب کوئی پرچا لیک نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ پرکشارتی کا ہو چاہے سکچر کا ہو اور ایک چیز اور بتا دوں آپ کو سن لیجئے سر ایک منٹ بھی ویٹ سر اگرہ پروک آپ سے انرود کروں گا میں ابھی ابھی میں نے نہیں دیسکتے بات کیا ہے اور ایک منٹ سکتے ہوئی ہے کہ کسی طرح کے دیموں میں کوئی پریورتن نہیں ہوئے ابھی ابھی آپ کے چینل پر میں نے بات کیا ہے اس کی سوچنا پہلے سے دی جا چکی ہے اس کا جو بھی ہوا ہے آدیس وہ بڑا کلیر ہے لیکن اس کے باوجود بھی بیسے کیا ہے میں نے بیسے کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو ساٹھ پینسٹ ہے وہ چالیس پینٹالیس ہونا چاہیے ایسا کر کے نیڑے آ گیا ہے اس میں بیچار ہونا ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے بیتگر طور پر ہی کہ کسی بھی سنسان کا سکچک جو ہے اُس کو ہونا ہی چاہیے ساٹھ پرسنٹ فرسٹ ویجن ہوتا ہے میریمم اتنا تو ہونا ہی چاہیے چاہیے وہ کسی بھی برکا ہو دوے جی میریم مہرٹ ہونی چاہیے کابل ہونا چاہیے میریم مہرٹ ہونا چاہیے کابل ہونا چاہیے سکشاب ہونا چاہیے کیپیپل ہونا چاہیے یہ سب چاہتے ہیں آپ کی سرکاہ چاہتی ہے اچھی بات ہے لیکن رات و رات کیا ایسا سپنا آتا ہے کہ لکھر پیپر کے بعد سپنا یہ آیا جاتا کہ نئیوے چالیس پیس پیس دی والے کابل نہیں ہوگے کابل ہوگے ساٹھ پیس دی والے نہیں ہوگیا تھا سر میں ابھی ابھی جب آپ نے کہا تو اسے بھی تھوڑے کان کھڑے ہوگئے میں ڈاریکٹر سے ابھی بات کروائی اپنے اسٹاپ کے تروں میرے پاس جانکاری ہے کہ یہ پہلے ہی آدیس جاری ہو چکا تھا یہ پہلے آدیس جاری ہو چکا تھا کہ یہ ایسا پریورتن نہیں ہوا ہے میں بڑا کلیر ہوں اس کے بارے میں لیکن پھر بھی اس کے باوجود کہتا ہوں کہ جو بھی اچنیالے نے آدیس دیا ہے اس کا سممان کرتے ہوئے اس پر بیچار کر لیا جائے گا کیونکہ ہماری پارٹی جو ہے بھارٹی جو پھردیب جی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار میں پاس رہنٹا کے پیپر نہیں ہوتے ہیں لوگوں کی ہیت ایسی پارٹی ہے سب کا ساتھ سب کے بکاس سب کا ساتھ سب کا بکاس آپ کر رہے ہیں اچھی بات ہے سب کا ساتھ لے کر ہی آپ ستہ میں آئے ہیں تو سب کا ساتھ سب کا بکاس لے کر آپ کو کرنا پڑے گا ڈبلوپمنٹ جو آروپ لگ رہے ہیں کہ آپ لوگ پارٹی شیطہ سے پیپر نہیں کرا پاتے ہیں لیک پروپ پیپر نہیں کرا پاتے ہیں پیپر لیک ہو جاتے ہیں تو اس پر بھی تو کم ہی ہے اس پر بھی تو سوچنا چاہیے بیویک جی سوپ ہاں سے تو ہاں سے چالن ہسے گی جس کا ادھرچ نیشنل ہرالڈ میں جمانت پر چکتے ہو جس کے مہا ادھرچ جو پہلے والے ہیں جس کے گھر کے کسانے پر پڑے ہیں کہ جہاں جائیں نہیں آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں اس کا مجھے ہم پہلے نہیں مت پروپ کر پا رہے ہیں اگر ان کے دعوے میں داگ ہے جاتے ہیں ان کے دعوے میں داگ ہیں بلکل نہیں ہے ان کے دعوے میں داگ ہیں کچھ بھی آ کر دووے جی آپ جی دماری آپ بتائیے شاہیے سرے چانتے گائیے اپنے دیل کی ستہیں اپنے کو دل کیونکے یہ صحیحہ بات کی باتیں ایک وقت اورا پہ جی پی موسیقی 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 یہ پرچار کننے کا منچ نہیں ہے آپ کی پارٹی کا سندھی شریع جی ایک منٹ سندھی شریع جی مہیلاؤں کی چندتہ باب میں کریے گا سندھی شریع جی رک جائیے ایک منٹ دلی میں اتنا بڑا مہیلہ کے ساتھ کیا ہوا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں نا پردیب جی جی سانس کرائیے آپ نے بیٹھے ہو دلی جی کو پردیب کی آواز دے رہی ہو سانس کرائیے لیکن ہمارے ہی بلیہ سے وہ کی نمشکار آپ کا بہت بہت آبھار سر ایک منٹ دوے جی شدی شریع جی آپ نے دس منٹ کھڑا کر دیے سر اس میتپون چرچہ میں ایک دوسرے پر عروف لگا کر یہ راز نیتی کا منچ نہیں ہے معاف کیجے گا اگر آپ کو پچار کرنا ہے تو بتا دیے سی کا پھر چرچہ نہیں کرتے ہیں آپ کو پچار کریے منچ سے کریے سر سماچار پلس آپ کو پچار کرنے کی ارمت ہی نہیں دے گا لوٹ راؤں مدی پر رہیے رزوان انساری جی آج جو فیصلہ آیا نشت طور پر وہ سائد سکشک بننے کی خواہد پالے ہوئے امید بار بہت خوش ہوں گے اس فیصلے کے بعد اگر آپ کیا قدم ہوگا اور اس فیصلے سے کتنا فائدہ ہوگا ٹیکنیکل یہ آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں جی بہت 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 آبھار ہے بہت بہت دھنیواد ہے آپ کے سماچار پلس چینل کو کہ ساتھ تاریخ کو جب یہ آوائد پاسنگ مارک جاری کیا گیا تھا اس سمجھ میں میں نے اسی ٹیبل پر بیٹھ کے آپ کے اسی سو میں بڑی بحیث میں میں نے بتایا بولا تھا کہ یہاں پاسنگ مارک آوائد ہے بھارت کے اندر پہلی ایسی پرچھا ہوئی جو پریچھا کرانے کے بعد کوئی کٹاپ یا پاسنگ مارک جیسی ویبستہ کی گئی جو کہ یہ اجوبہ تھا آپ نے آپ میں اور میں نے اسی چینل کے مادرن سے سامنم پانڈے جی تھی بی جے پی کی طرف سے اُن کے مادرن سے میں نے بولا بھی تھا کہ ہم جاتو سڑک سے یا ماننی نیالے سے اس کو آوائد گوشت کرا لیں گے اور پھر آپ کے چینل پہ آئیں گے آج وہ اعتیاسک دن آیا آج ماننی نیالے نے ساتھ تاریخ کے اس پتر کو اس جیوں کو اویے ٹھہراتے ہوئے رد کر دیا ہے نمبر ایک نمبر دو جو پچھلی بھرتی ہوئی تھی وہ بھرتی مانی سپریم کورٹ کے پچھے جلائے 2017 کے آدھے اس کے کرم میں ہو رہی ہیں دونوں بھرتیاں دونوں بھرتیوں میں آپ الگ الگ پاسنگ مارک نہیں ندھائیت کر سکتے ایسا ہائی کورٹ نے مانا اور اس سے سمانتہ کے ادھکاروں کا بھی ہنن ہوتا ہے کہ ہم ایک لاکھ سہتیس جا تکشا میتروں کا سمائے دن پچھے جلائے 2017 کو رد ہوا تھا سپریم کورٹ کے انپالن میں آپ نے 22 سانسودھن کیا بیسک سچانی مولی 1981 میں اور پھر آپ نے دو بھرتیاں کی ایک بھرتی میں آپ 40 45 رکھو گے ایک بھرتی میں 60 65 اور اس کے باوجود وہ 60 65 بھی رکھتے ہمیں کوئی اپتی 65 سے نہیں ہے ہمیں اپتی ہے کہ آپ پرکشہ کرانے کے بعد نہیں رکھ سکتے پرکشہ کرنے سے پہلے آپ کو بتانا ہوگا تو کورٹ نے پہلے جو نو جنوری 2018 کو جو پہلی بھرتی کا جیو تھا اس کو وائلٹ کر دیا اس کو لاغو کر دیا اور تیسری چیز جو سب سے بڑی ہے کورٹ نے بولا ہے کہ تین مہینے کے اندر ساری پرکشہ میں کورٹ روم میں موجود رہا ہوں اس سمائے ساری پرکشہ تین مہینے کے اندر سرکار کو کمپلیٹ کرنی ہوگی اب سرکار ابھی میں سن رہا تھا بی جے پی کے ہمارے پروکتہ مہدے ہیں بتا رہا تھے کہ ہم ماننی نیال ہے کہ ہر فیصلے کا ہر اس کا آدھر اور سممان کرتے ہیں میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہمارے ہی چھاپتروں کا ایک کیس ہے تیٹی 2017 کا جو ابھی بھی پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے جس کو سپریم کورٹ سے ہم جیت کے لے کے آئے ہیں دبل بینچ کے آرڈر کو رد کر دیا گیا سپریم کورٹ نے بولا ہے کہ آپ کوئی بھی بھرتی نہیں کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے آپ اگر بھرتی کر بھی رہے ہیں جو بھرتی آپ نے کی ہے ایسٹ پانسو اور جو بھرتی آپ کرنے والے ہیں آپ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کو آپ درکھنار کر کے نہیں کر سکتے سپریم کورٹ نے آپ کے آج کی تاریخ میں تیٹی 2017 کی کسی کے پاس مارک سیٹ نہیں اور تیٹی کی مارک سیٹ پانچ سالوں تک والیڈ ہوتی ہے ہم اس میں نہیں جانا چاہتے آج ہمارے لیے آج چال لاک پندرہ ہزار ابرتیوں کے لیے خوشی کا دن ہے آج چال لاک پندرہ ہزار ابرتیوں کی جیت ہوئی ہے ہم چھوٹے سنسادنوں میں ہم نے بہت بڑا اعتحاسی قدم ہے جس کے ایوج میں ہم آپ کے چینل کو بھی بہت بہت آباد ہو جانا چاہتے ہیں ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے سماچا پلس کی جنہس سے جڑے ہوئے مددوں کو اٹھائے جائیں اور یدی کہیں غلط ہو رہا ہوتا ہے کسی کے ساتھ انیائے ہوتا ہے تو ابھی ہم اس کی آواز بن کر سامنے آتے ہیں بلکل 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 بہت پورے پردیس کے لاکھوں لوگ آپ کے آبھاری ہیں اس سوائے کوئی ہماری آواز کو بلند نہیں کر رہا تھا آپ نے بلند کرنے کا کام کیا تھا تین دن ساتھ آٹھ اور نو جنوری کو لگاتار آپ نے کاریکٹرم چلایا تھا اور جس کی بدولت ہمیں اورجہ ملی تھی اور اس اورجہ کی بدولت تھی آج ہم نے اتر پردیس کی جو سرکار ہے وہ پانچ لاکھ روپے پردے میں پرکاہ چندرہ صاحب کو انگیز کر کے لارہتی ہمارے پاس میں جو وکیل تھے مشٹر امید بھدوریا وہ ایک سیمیس انسادنوں میں کام کرنے والے وکیل ہم بچے تھے چلی آپ کو آپ کے فیبر میں فیصلہ آیا بہت بہت دنیوار آپ کا لیکن رزوان انساری جی کیا یہ جنگ ختم ہو گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں سرکار کی طرف سے پنور وچار یا پھر سپریم کورٹ تک معاملہ گیا تو لڑائی تو آگے جاری رکھنی پڑے گی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سر اور آپ کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ کورٹ نے بولا تین مہینے کے اندر پرکریہ پوری کرنے کا اگر آپ تین مہینے میں پرکریہ پوری کرنا چاہیں تو آپ کا سواگت ہے رہی بات جو ججمنٹ آیا ہے جس پرکار کا ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کا اور تمام چیزوں کا حوالہ دیکھ کے ججمنٹ دیا گیا ہے اس میں پائی اور کاما کوئی بھی یہاں سے لگا کے دبل بینچ اور سپریم کورٹ تک اس میں پائی اور کاما نہیں ہٹوا سکتا ہے ججمنٹ وہی رہے گا آپ چاہے سپریم کورٹ چلے جائیے چاہے ہائی کورٹ چلے جائیے چاہے جو بھی آپ کسی بھی کورٹ میں چلے جائیے پائی اور کاما کا ردو بدل نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ جو بھی ججمنٹ ماننی کورٹ نے دیا ہے اس کورٹ نے بہت سارے جو ججمنٹ ہیں اپیکس کورٹ کے ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے دیا ہے جی بہت بہت شکریہ رزوان جی بہت بہت دھنیوار آپ صحیح میمانوں کا پردیف سنگھ جی رزوان جی کرنل دیشنکر دوبی جی اور سیدری شریجی بہت بہت دھنیوار آپ کا تو سوال یہ ہے کہ جب بھی سرکار کوئی نئی نیتی نیا فیصلہ نیا نینے لیتی ہے تو کیا پرانے فیصلوں کو بلکل درکنار کر دیا جاتا ہے اس معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا پیپر ہو گیا تھا اس کے بعد پھر تیہ کیا گیا تھا یہ کٹ آف لسٹ ساٹھ اور پیسٹ پیسدی ہونی چاہیے اب ہائی کورٹ کے لکھنوں میں نے فیصلہ دے دیا ہے اچھی خبر ہے سکشہ میتروں کے لیے اور لگاتا اور سمچا پلس ایسے مدد اٹھاتے رہے گا جو جن حصے جڑے ہوئے ہوں گے نمازکار